زیارت میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوا اور دو مختلف واقعات میں چھے کے قریب جو ایف سی اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے ایک ویک کے اندر دو حملے ہوئے اور جہاں پہ ہندوستان نے افیکٹیوی ہاتھ ہمیں دکھایا ہے ہمیں نقصان پچھایا ہے اس پہ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے وہاں پہ ہمارے نوجوان پھر شہید ہوئے ہیں جن کو راو مسار وہ مل کے چلاتے ہیں فنڈنگ بھی کرتے ہیں اسلا بھی دیتے ہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں لیکن ہم بلوچستان میں ہی وہ سن رہے ہیں نا کوئی اڈے اڈے ڈرون وہاں سے اڑیں گے یہ دیکھے نا یہ جب آپ ڈرون اڑائیں گے پھر پھر ادھر سے پھول تو نہیں نہ آئیں گے پچاس سے زیادہ جو بلوچ لیڈر جو دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں ان کے پاس انڈین پاسپورٹ سے انڈین پاسپورٹ سے ان کے پاس انڈیا سے وہ ٹریننگ لیتے ہیں انڈیا سے وہ پیسے لیتے ہیں پاکستان کے بلوچستان پرانت میں پاک کے سینکوں پر بہت بڑا حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اب تک کے ریپورٹ کے انسار چھے لوگوں کی مارے جانے کی پوشٹی ہوئی ہے پاکستان ہمیشہ کی بھاتی آنن پھانن میں بھارت پر الیجام لگا دیا ہے جیسا کی وہ پہلے سے ہی کرتے آ رہا ہے پاکستان کے بلوچستان پرانت کا پاکستان بھارت اور چین کے لیے کیا محتو ہے اس کی چرچہ بیڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں اس گھٹنا کا بستار سے چرچہ زیارت میں آئیے وہ جگہ ہے جہاں پہ کل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر عملہ ہوا اور دو مختلف واقعات میں چھے کے قریب جو ایف سی اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے پچھلے تقریباً گزشتہ بپندرہ سے بیس دن پہلے ایک ویک کے اندر دو حملے ہوئے اور اس میں لوگ بھی شہید ہوئے چھے لوگ ایک جگہ پہ شہید ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ایوانستان کے ساتھ تو ہمارا جو بورڈر لگتا ہے یہ علاقہ جو ہمارا ہے یہ کچھ تھوڑا ایسا علاقہ جہاں سے لوگ آتے ہیں اندر چمن والی چمن کے ساتھ ساتھ اور بھی لگتا ہے چمن ہے سپن بلدک ہے کندھار سے لے کے کندھار سے آگے ہم چلتے ہیں تو چمن تک علاقہ ایسا ہی ہے داخل ہوتے ہیں ہٹ کرتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور یہ ہماری وہ جو ہے ایک ایسی بیلی ایسا پیٹ ہمارا جو نرم ہے اور جہاں پہ ہندوستان نے افیکٹیو بلی ہاتھ ہمیں دکھایا ہے ہمیں نقصان پچھایا ہے اس پہ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے وہاں پہ ہمارے نوجوان پھر شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں دشتگردی کے حوالے سے اس پر بھی تفسرہ کیا ہے امران خان صاحب نے اور جو ہماری افسی پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے شہید ہوئے ہیں لوگ یہ فتنہ بھی بہت دیر سے چل رہا ہے اور موجود ہے اور خاص طور سے بلوچستان میں اس لیے ہیں کہ جو ذکر کیا ہے انہوں نے سپن بولدک کا ایک علاقہ ہے جہاں پر فراری کیمپس ہیں جن کو راو مساد اور ڈی ایس ای نہیں بی ایلے جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے ڈی ایس ای نی ڈی ای نی ڈی ای نی کے سمتنگ اس طرح کا نام ہے اس کا وہ مل کے چلاتے ہیں فنڈنگ بھی کرتے ہیں اسلا بھی دیتے ہیں اور پھر رات کے اندھیرے میں چونکہ یہ بارڈر پورس ہے وہاں کبھی چمن سے لے کے کندھار تک جیسا ہے رات کے اندھیرے میں وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں اور پھر عذاب کو باعث بنتے ہیں چونکہ وہاں پر ہندوستان سپانسرڈ سلیپر سیلز موجود ہیں تو یہ ایک فتنہ جو ہے بدرجہ آتم وہاں موجود ہے اور یہ اگر آپ ایران اور مند والا بارڈر بھی لے لیں تو اس ایرے میں بھی یہی انسرجنسی ہوتی رہتی ہے اور جس آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے اس کا نام انڈی ایس ہے انڈی ایس افغانستان کی افغانستان کی تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں دیکھنا مند کے بارڈر سے لے کے آپ جب چمن کے بارڈر تک آتے ہیں تو یہ پورا بارڈر افغانستان اور ایران کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بی ایلی کے ایلیمنٹ ہے جو اپنے آپ کو بلوچستان لیبریشن آرمی کی بات کرتا ہے جنہیں چننے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے اسی بارڈر بیلٹ میں انڈیانز انڈیانز کے جو سلیپر سلس بنے ہوئے انڈیا نے جب پچھلے دور میں ادھر کانسلیٹس میں بیٹھ کے باقاعدہ اس چیز کو مانیٹر کر کے اسٹیبلش کیا تھا ان کا ابجیکٹیو کیا ہے ابجیکٹیو صرف ایک ہے کہ بلوچستان میں امن نہ ہو کیوں اور سپیشلی اب پچھلے جو آٹھ دس سال سے سی پیٹ کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں کلبوسن اسی کا حصہ تھا اور جو بلوچستان کی کیونکہ بلوچستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کی کنیکٹیویٹی کا ہے ادھر شہرائیں نہیں ہیں ادھر روڈز نہیں ہیں کنیکٹیویٹی نہیں ہیں کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں ان لوگوں تھے مذاکرات کرنے کی نہ مشورہ دے سکتا ہوں نہ بات کر سکتا ہوں جن کے ہیڈ آفیسز اور فراری کم بھارت میں ہیں اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نام لے دیتا ہوں پچاس سے زیادہ جو بلوچ لیڈر جو دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں ان کے پاس انڈین پاسپورٹس ہیں انڈین پاسپورٹس ہیں انڈیا سے وہ ٹریننگ لیتے ہیں انڈیا سے وہ پیسے لیتے ہیں پورے کا پورا کلبوشن کا نیٹورک جو ہے اس کے اندر بی ایس او کے اور بی ایل اے کے ان کے سارے بندے جو ہیں وہ انوالو ہیں ان سے مذاقرات کی مشابرت میں نہیں دے سکتا ہاں جو مین سٹریم پولیٹکل پارٹیز ہیں جو مین سٹریم ٹرائبل ایلڈرز ہیں وہاں کے ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر سب سے پہلا حق جو ہے وہ بلوچستان کا ہے جس طرح باقی اس کے اوپر پھر جو انسرجنسی پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر جو بڑی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں آپ کے قبائلی علاقوں کے اندر جو اب تو کپک کا حصہ ہیں پہلے فیڈرل جو ایڈمسٹریٹیو ایریہ تھے وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں دہشتگردی کے اوپر تلے فورسز پر حملے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک مقصود قسم کا نیریٹیو بل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پشتون بیلٹ کے اندر بلوچستان کا ایشو تو بلکل ایک سیپریٹ ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو ہماری فورسز کو جو سٹیک ہولڈر ہے پولٹیکل سٹیک ہولڈر جو وہاں کے جو وہاں کے عوام ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو بلکل دہشتگردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا لیکن لیکن ہم بلوچستان میں ہی وہ سن رہے ہیں نا کوئی اڈے بڈے ڈرون وہاں سے ہاں یہ دیکھیں نا یہ جواب ڈرون اڑائیں گے پھر پھر ادھر سے پھول تو نہیں نہ آئیں گے میں یہی بات ارز کرنے لگاؤں کہ جس طرح امریکی وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اڈے چاہتے ہیں بدکسبت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم اگر بلکل وہ پجابی کے ایک مثال ہے کہ وہ کیا ہم کہتے ہوتے ہیں کہ وہ وسناوی چاندی ہے لیکن نہیں وسند دیں دیں سو ہمارے یہ جو ہمارے دوست انوا جو ہمارے میں ان کو دشمن تو نہیں کہتا لیکن یہ ہمارے جو خیرخواہ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کہیں پرسکون بھی رہنے دیں انہوں نے اگر اڈے ہی تلاش کرنے ہیں تو سینٹرل ایشیا کی طرف نکل جائیں تو وہاں سے وہ اڈے لے لیں اب آپ کو وہاں پہ نیا اپنا ائر بیس بھی پرانا پڑ رہا ہے آپ وہاں پہ اگر اڈے دیتے ہیں اور وہ سچوشن پیدا کرتے ہیں اور سمان جو ہے وہ نکال کے وہ کرگستان کے رستے لے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ان کو بھی بخش جائیں گے یا سمان دیواری آئی تھی وہ ادھروں لے گئے نہیں ٹھیک ہے سر تو میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی رجی صاحب کسی بھی قیمت پر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ سے اور اس سیچوشن سے جو افغانستان میں میرے اپنے خیال چاہتے ہیں مطلب ہے جنگ نہیں بلکہ خانہ جنگی جو افغانستان کے اندر نئی شروع ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے افغانستان کے طالبان کی طرف سے جو پچھلے دنے کے بیان آیا تھا وہ محض بیان نہیں تھا وہ وارننگ تھی ایک تو ہمارے وہ دشمن ہیں جو افغانستان کے اندر سے یہاں پہ آ کے تو حملے کرتے ہیں دوسرے کہیں ہم اپنے ان دوستوں کو جنہیں ہم طالبان کہتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم سٹریٹیجیک ڈیپتھ اپنے کلاش کرتے رہے ہیں کئی دہائیاں افغانستان کے اندر کہیں ہم ان کو بھی اپنا مخالف نہ بنا بے پرائم نسٹر کو ہماری حکومت کو باقی جو نیشنل ایشیوز ہیں ان پر تو الگ سے اس معاملے پہ بلخصوص بہت ہی حساس نویت کے معاملے پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور کچھ نہیں پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ نہیں تو پارلیمنٹ کو ضرور اعتماد میں لے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ افراد کو تو پتا ہو سکتا ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو یا کولیکٹیو وزڈوم اس میں ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم انفرادی طور پر فیصلے کر رہے ہیں جن کا نتیجہ ہم نے ماضی میں بھی غلط دیکھا ہے اور آئندہ بھی اس کا نتیجہ غلط ہی ہوگا پاکستان کے چار پرانتوں میں سے بلوچستان چھت پل کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا پرانت ہے یعنی پاکستان کے کل چھت پل کا بلوچستان آدھا کے قریب یعنی 43.6% اس کا چھت پل ہے جبکہ جن سنکھیا کے حساب سے پاکستان کا ایک بٹا بیسوہ حصہ ہے پاکستان کی جن سنکھیا لگ بھگ 22 کروڑ ہے اس میں سے بلوچستان کی جن سنکھیا ماتر 1 کروڑ 23 لاکھ کے قریب ہے یہ اپنے پرچور خنی سمدہ کے لیے مانا جاتا ہے اس کے باوجود پاکستانی سرکار اس کو اپیچت رکھے ہوئے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کو پاکستان کا حصہ نہیں مانتے ہیں اور پاکستان سے الگ ہونے کی مانگ 1947 ہی کر رہے ہیں دیکن اچانک بلوچستان کا مہتو اس لیے کیوں بڑھ گیا ہے کیونکہ چین پاکستان کی اتیم مہتوکانچی پریوجنا سیپیک یہی سے گوادر پورٹ میں ملتی ہے اگر یہاں آسانتی رہا تو پھر سیپیک اور گوادر پورٹ کبھی پوری طرح اپریشنل نہیں ہو پائے گا اور چین پاکستان کا منصوبہ پوری طرح سے فلوپ کر جائے گا امیرکہ سیپیک کا بیروت کرتا ہے اور ایک بار لال کے لیے سے اپنے بھاسر میں بھارت کے پردھار منتری موڈی نے بھی بلوچستان کے لوگوں کے پرتی اپنی سہنبھوتی جتا دی تھی تب سے پاکستان کو ایک بہانہ مل گیا ہے کہ جو بھی کوئی گھٹنا بلوچستان میں ہوتی ہے اس کا دوست بھارت پر ڈال دیتا ہے اور یہاں پاکستان کی ہمیشہ سے آدت ہی رہی ہے امیرکہ کو تو وہ نہیں بول سکتا لیکن بھارت کے خلاف الگام لگانے میں وہ سب سے آگے رہتا ہے آپ کو بتاتے ہی چلے کہ جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ 1947 میں ہوا تھا اس کے پہلے ہی بلوچستان ایک الگ دیش کے روپ میں مانتہ پرابط کر لیا تھا اور یہاں تک کہ پاکستان نے بلوچستان میں اپنا راجدود بھی نکت کر دیا تھا آپ کو یہ تاجوب ہوگا کہ جس بلوچستان کو بلوچستان کا کیس لڑا تھا اور اس کے اے وز میں بلوچستان نے ان کو ان کے وجن کے برابر سونا چاندی بھی دیا تھا وہی محمد علی جینا سوتنتہ پرابطی کے بعد جب پاکستان کے گورنل جنرل بنے تو انہوں نے جبزرستی بلوچستان کو اپنی سینہ بھیج کر پاکستان میں ملا لیا جب سے پاکستان میں بلوچستان کو ملا لیا گیا ہے تب سے بلوچستان کے لوگ پاکستان سے الگ ہونے کی مانگ کر رہے ہیں اور جب یہ ہندولن زیادہ بڑھا تو پاکستان اپنی سینہ بھیج کر بلوچستان پرانت میں وہاں کے ناغریکوں پر دمن کرتا ہے اس دمن کے پرتکار شروع وہاں کے ناغریکوں نے ایک سسس سینہ اپنی بلوچستان لیبریسن آرمی یعنی بیلے کے بائنر ترے بنا لیا ہے اور اسی بیلے نے ہمیشہ جب جب بھی موقع ملتا ہے پاکستان آرمی پر اٹیک کرتی ہے اور اب کی بار بھی جو اٹیک کیا گیا ہے اسی بلوچستان آرمی دورہ کیا گیا ہے اور پاکستان کو سکھ ہے یہ سب ہو رہا ہے وہ امریکہ یا بھارت کے اسارے پر ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی کاری جو بلوچستان کے ساتھ پاکستان کیا تھا وہاں کاسمیر پر بھی اجمانی کی کوشش کیا تھا کہ کاسمیر بھی بھارت کے ساتھ بلے نہیں کیا تھا اور وہاں پاکستان کے ساتھ ملے کیا تھا وہ انگریجوں کے ساتھ نیم انڈیان پارٹیسن ایکٹ کے انسا ستانت جیسا کی بلچستان تھا بنائے رکھنے کا نرنے لیا تھا اور پاکیتان کی نیت کاسمیر کے پراتے بھی بگڑی لیکن وہاں تو سمیہ رہتے ہی کاسمیر کے تتکالی راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ بلے کا پراتاو سکار کر لیا تب بھارتی سیرا وہاں جا کر انٹرونسن کیا تو جمع کاسمیر کا کچھ حصہ بچ گیا نہیں تو آج جمع کاسمیر کا وہی حال ہوتا جو بلچستان کا آج ہوا ہے بلچستان کے لوگوں کے پرتی بھارت کی سہنبوتی ہمیشہ سے رہی ہے اور رہے گی بھی ہم بلچستان کے ستانتہ کا سمرتھن کرتے ہیں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے